مہمد صابر چوش مہمد صابر چوزہ کے اسمبلی کے اتخابات کو بائک اللہ میں جب ہم کیپنی کریں تو بہت بڑا تاجو کر رہے تھے کہ تم کیسے آئے گے لیکن اس وقت الحمدللہ میں نے کہا تھا تمام ذمہ داروں کے پیچھ میں کہ یہاں پر ہوتوں کی تصریب ہے اور اللہ نے چاہاں تو واجس پتان ضرور جیتیں گے اور ویسے ہی ہوا کہ 28,000 سے واجس پتان جیتیں گے آج بھی اس جیت پوزیشن یہاں پر ہے واضح رہے کہ آج یعنی سات اکٹوبر کے روز شہر کے ہتائی علاقے میں ایک جلسیام کا انخواد کیا گیا ہے جس میں ہیدر آباد کے رکن اسمبلی کوسر مویددین و پارٹی کے دیگر لیڈران شریک رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ ناندیر میں انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے اور اسی کے سلسلے میں کل ہن مدلی سے اتحاد المسلمین کے حلق جنوب کے امیدوار جناب صابر چوز صاحب کا انتخابی تشیری مہیم کل بتاریخ سات اکٹوبر بروز پیر سے آغاز ہونے جا رہا ہے اس زمن میں ہیدر آباد کے امیلے کوسر مویددین صاحب تشیریف لا رہے ہیں اور مہاتوڑا صدر جناب فیروز علیہ صاحب اور زلہ صدر مرزا امجد بیق صاحب اور اسی کے ساتھ صاحب شہر صدر فسیدین صاحب وہاں پہ تشیریف لائیں گے اور شیر مہاراشتر نوجوان دیلوں کی درکن مجاہد ملت سید مہین صاحب بھی جلسے کے خطاب فرمائیں گے میں تمام عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ جلسے کو کامیاب کریں کسیر تعداد میں پہنچ کر کیونکہ وقت کا تخاظہ ہے ملی اتحاد ہم کو بتلانا ہے کیونکہ آج اگرچہ جو موقع ہمیں دستیاب ہوا ہے ملا ہے اس موقع کو غریمت جانے اور اس جلسے کو کامیاب کر کر جتنی بھی گروزی پکش کے لوگ ہیں انہیں یہ باور کرا دیں کہ ہم آج متحد ہو چکے ہیں